ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل الیکٹرکل یوپی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ جو ہے گیس لیٹر اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں دوستو یہ گیس لیٹر جو ہے بہت سے لوگوں کے بہت بہت زلدی خراب ہو جاتے ہیں تو یہ دوستو کس لیے خراب ہوتے ہیں دوستو اسی کے بارے میں دوستو آج جان کر ہی بتاؤں گا دوستو چینل پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگر کو پھر اس کے لیے تو چلیے وی� کو دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو ریپیر کر کے دکھاتے ہیں وہ تو کرنا کچھ نہیں ہے اپنے ہی گھر پہ اس کو ریپیر کرنا ہے وہ بھی فری میں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں بہت کم ھائی ہے دوسjis گے اور کسی چل بھی جاتا ہے اور کسی کو نہ بھی چلتا ہے بہت جات جان ہے تو اس میں شرکس نہیں کرنا ہے تو اس میں دوستون یہاں چٹکاری ہوتی ہے وہ نکل رہی ہے کدھی کدھی نہیں نکل رہی ہے تو ہم اس کو ریپیر کر کے دکھاتے ہیں اس میں کیا پروبلم ہے یہاں سے کھولتے ہیں اس کو ادھر سے اور یہ دوستو اس کے اندر سے جو ہے یہ ہوتا ہے اس کا لیٹر کے اندر سے یہ نکالنا ہے دوستو اس کو کیا ہوتا ہے اس میں جو کارون سا آ جاتا ہے دوستو یہ کارون اس کو ساف کرنا ہوتا دوستو یہاں سے آپ کسی ریت سے بھی کر سکتے ہیں جو مشین کا جو کٹی کٹنے کی مشین کے گھنڈازوں پر ریت لگایا جاتا ہے اور ریگمال سے بھی اس کو ساف کر سکتے ہیں دوستو اس کو ساف کر لیا تو آپ کا لیٹر کبھی بھی خراب نہیں ہوئے گا نئے لیٹروں میں بھی رکھے رکھے زنگ آ جاتا ہے کارون تو اس پہ جہاں پہ یہ آگ جلاتا ہے چٹکاری لگتی ہے وہاں کام کرنیا بند کر دیتا ہے تو اس میں کیا پروپلم ہو جاتی ہے ہم نے آپ کو بتا دیا یہ دیکھئے نیا ہو چکا ہے بلکل فریش اور اس کا جو کارون نے یہاں سے ہٹ چکا ہے اور دوستو یہ جو اس کے اندر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے سپیرنگ بھی ٹھیک ہے اور جو اس کی نوب ہے یہ نوب بھی بلکل ٹھیک ہے تو ہم اس کو لگاتے ہیں دوستو یہاں پہ اور دوستو یہ جو ہے اس کا یہاں پہ لگا دیں گے دوستو اس کے اندر جو ہے یہ سپرنگ کو دابتا ہے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے جب یہ اس پہ چوٹ سی لگے گی اندر والی اس پہ نوب پہ تو اس نوب پہ جب چوٹ لگتی ہے تو جب ہی چٹکاری یہ دیتا ہے اور اس میں جب کارون آتا ہے تو یہاں پہ اس کو لگا دیا ہم نے یہ ٹائٹ ہو چکا ہے اور دوستو ہم آپ کو اس کو چلا کر دکھاتے ہیں اور دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس لیٹر کو پانی کی جگہ پر نہیں رکھنا ہے اگر آپ نے اس لیٹر کو پانی کی جگہ پر رکھ لیا دوستو اس میں زنک بھی آ جاتا ہے اور جو کہ آگے کی نوب ہے یہ خراب ہو جائے گی اس پہ زنک آ کے تو یہ کدھی بھی نہیں چلے گا اور کام کرنا بند کر دیتے ہیں چاہے آپ کا لیٹر نیا ہو یا پرانا ہو آپ کو پانی کی جگہ پر نہیں رکھنا ہے کئی اوچھی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ سیلن نہیں آتی ہو تو یہ سیلن سے زیادہ خراب ہوتے ہیں تو دیکھیں چلاتے ہیں ہم چلتا ہے یا نہیں دیکھیں دوستو اب یہاں پہ دیکھیں اسے دیکھ لیے کتنی چٹکاری دے رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ بہت بہترین چل رہا دوستو جو آپ کا گیس لیٹر ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے تو دوستو یہ ہی تھی آج کی جانکاری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کے مان میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں